جائے شریرام بھگتو بھگتو اگر آپ کو یہ سنکیت ملتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر جو الوکک شکتی چھپی ہوئی ہے وہ جاگرت ہو چکی ہے بھگتو سب سے پہلی بات تو ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا سب سنکیت ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ پرماتما کی طرف سے آپ کو ایک بہت بڑا یہ گفٹ ملا ہے برہمانڈ آپ کو وہ دینا چاہتا ہے جس کی کبھی آپ نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی کیونکہ بھگتو یہ پورنت ہے ایک دہویہ شکتی ہے اور دہویہ کرپا سے ہی یہ پرابت ہوتا ہے تو چلیے ہم بتاتے ہیں کہ کون سے سنکیت ہیں سب سے پہلا سنکیت یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کا پہلے سے ہی پتا لگ جاتا ہے مان لو کوئی آپ کے گھر پہ آیا بیل بجائی آپ کو پتا لگ گیا کی دروازے پر کون ہے یا پھر کئی بار آپ کے گھر پہ فون آیا کوئی فون پہ بات کرتا ہے تو آپ پاس میں بیٹھے ہو اور آپ جان جاتے ہو کہ یہ میرا گھر والا جو بھی آپ گھر کا میمبر کسی سے بات کر رہا ہے کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کی شکتی جاگ گئی ہے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے یاترہ پہ تو آپ کو پہلے سے ہی پوروانو مان ہو جاتا ہے اس بات کا پوروہ بھاس ہو جاتا ہے کہ وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے وہاں کچھ ہونے والا ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو ہر طرح سے آپ کو اس کا پتا چل جاتا ہے تو یہ بھی سنکیت بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کی وہ شکتی جاگرت ہونے لگی ہے اگلا سنکیت یہ ہے کہ کئی بار آپ کے ساتھ ایک ادبوت شکتی فیل ہوتی ہے ایک ادبوت پاور فیل ہوتی ہے ہر پل آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی دیویے شکتی ہے جو میری مدد کرتی ہے میری رکشہ کرتی ہے تو یہ بھی سنکیت بتاتا ہے کہ آپ کی شکتی جاگرت ہو گئی ہے اگلا سنکیت یہ ہے کہ مان لو آپ کے گھر پہ کوئی ویکتی آیا یا پھر آپ کو کہیں بھی کوئی اجنبی مل گیا اور آپ کو اس کو دیکھتے ہی یہ پتا چلنا کہ اس کے اندر کس طرح کی ارجہ ہے یعنی کہ نیگیٹیو ہے یا پوزیٹیو یعنی کہ اس میں سکارات میں کرجا ہے یا نکارات میں کرجا ہے اگر آپ ایسا جان پاتے ہو تو یہ بہت ہی بڑا سنکیت ہے کہ آپ کی وہ شکتی جاگرت ہو گئی ہے اور اگلا سنکیت یہ ہے کہ کئی بار کسی بھی گھٹنا کا پتا چل جانا سوپن کے دوارا آپ کا کوئی رشتے دار ہے کوئی دور تک کہیں پر بھی کسی کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اور آپ کو سوپن کے دوارا اس کا آبھاس ہو جانا جیسے کسی کی ڈیتھ ہو کسی کے خوش خبری آئے کسی کی کوئی بھی نیوز ہو اور آپ کو اس کا پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا شب سنکیت ہے کہ آپ کی وہ شکتی جاگرت ہو گئی ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے تو ہم آپ سے بھی نمر پرارتھنا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بری گھٹنا کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ صدھا اس کو نہ بتائیں جس کے بارے میں بھی پتا چلا ہے کیونکہ اگلے کے ایک دم سے اٹیک آ سکتا ہے یہ سنکر کے تو آپ اس بات کو اپنے اندر ہی رکھیں کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا ویدھی کا ویدھان ہے لیکن آپ اپنے مک سے نہ بتائیں آپ کو پتا چل گیا اچھی بار اگلا سنکیت یہ جب آپ دکھ سکھ میں سمان رہنے لگ جاتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے کتنا ہی بڑا سکھ مل جائے بہار سے دکھانے کے لیے آپ دکھی بھی ہوتے ہو سکھی بھی ہوتے ہو لیکن اندر سے آپ کی آتما ویسی ہی رہتی ہے نہ اس کے اوپر دکھ کا اثر نہ سکھ کا اثر ہے تو یہ بھی بہت بڑا سنکیت ہے کہ آپ کے اندر کی وہ سوئی ہوئی الوگیک شکتی جاگرد ہو گئی ہے تو بھگتو سنکیت تو بہت سارے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے کچھ سنکیت بتائے ہو سکتا ہے ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بنا دیں کمنٹ کر کے بتانا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ضرور بنائیں گے اب ہم اپنی بھانی کو بھی رام دیتے ہیں جائے سری رام بھگتو موسیقی